لکھنو سے تشریف لائے ہمارے بزرگ ہمارے محترم مامو ڈاکٹر مسعود الحسن عثمانی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اس ادارے کو اور اس ادارے کو جو چلانے والے لوگ ہیں ان سب کو اپنی دعاوں سے نوازیں یہ آج کی علمی عدبی اور تعلیمی تقریب اپنے مقصد و مدعا کے اعتبار سے منفرید تقریب ان معنوں میں ہے بہت سو سمجھ کر کہہ رہا ہوں یہ منفرید تقریب ہے جس میں کوئی مہمان نہیں ہے ابھی دو تین دن پہلے مولانا خالید رشید صاحب سے لکھنو میں ملاقات ہوئی تھی بات ہوئی تھی تو ان کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا کہ وہ مہمان کے حیثیت سے نہیں بلکہ گھر والے کے حیثیت سے گورکپور جا رہے ہیں اور میں نے کہا بھی کہ گورکپور تو آپ کا گھر ہے وہ لوگ محبت سے بلاتے ہیں آپ محبت سے ان کی دعوت کو قبول بھی کر لیتے ہیں جس نام سے یہ تقریب منقید کی گئی ہے وہ بڑی ہمجہت شخصیت کے مالک تھے اور اہلِ علم کے منظورِ نظر تھے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے اور رشتے کے اتبار سے تو میرے زیادہ محبوب تھے اور میرے زیادہ منظورِ نظر تھے اور میں ان کا منظورِ نظر تھا علمی اور عدبی حلقوں میں ایک کچھ خاص وجوہات کی بینہ پر انہوں نے اپنے آپ کو گورکپور تک محدود کر لیا ورنہ اگر ذرا سا بھی وہ ہاتھ پیر پھیلاتے تو علمی اور عدبی حلقوں میں ان کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے مطالعہ ان کا بہت امیق تھا بہت گہرہ مطالعہ تھا تاریخ کا اور تحریکوں کا اور تنظیموں کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا تھا انہوں نے سمجھا تھا اور غالباً وہی وجہ تھی جس کی بینہ پر انہوں نے جو لائبریری قائم کی تھی اب اس لائبریری کا وہ اپنی مصروفیات میں وقت نہیں دے سکے میں حاری سے بھی کہتا ہوں عاصف سے بھی کہتا ہوں کہ اس لائبریری کو اب ان کی یادگار بناو بہت لوگوں نے استفادہ کیا اس لائبریری سے مجھے معلوم ہے دلی انورسٹی کے لوگ جامعہ کے لوگ گورکپور انورسٹی کے لوگ اسی لائبریری کی بدولت کہاں سے کہاں پہنچے مجھے سب معلوم لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے ان کے خسر محترم قاضی عدیل عباسی صاحب جب تحریک خلافت لکھ رہے تھے اپنی کتاب تو اس کتاب کا زیادہ تر مواد ان کو یہی سے ملا مشرق اخبار کا کوئی شمارہ کہیں دستیاب نہیں تھا وہ ان کے پاس تھا دکھایا انہوں نے اس سے انہوں نے استفادہ کیا مشرق کے بڑے حوالے ہیں اس کتاب میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں گورکپور میں کئی مرتبہ کہ چکا ہوں آج پھر وہی لوگ سامنے ہیں تو پھر کہنے کو جی چاہتا ہے کہ علم کا مسئلہ اور تعلیم کا مسئلہ پوری دنیا میں بہت اہم ہے عبید و خالد صاحب نے جو بات کہی آخر میں وہ قابل تعریف بات ہے وہ میں مولانا علی میاں کے حوالے سے جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں مولانا علی میاں اکثر فرماتے تھے کہ علم بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے نہ اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے اور مثال مولانا یہ دیتے تھے کہ امریکہ سے زیادہ علم کہاں ہے لیکن امریکہ کا علم ساری دنیا کے لیے وہ بالے جان بنا ہو اس لیے کہ اس کا اس ذاتِ گرامی سے کوئی تعلق نہیں ہے جس ذاتِ گرامی سے وابستگی این فضرت کا تقاضہ قرار دیا گیا تھا جس کی بنا پر علم پھیلا ساری دنیا میں اور مسلمانوں نے ایک بڑی خدمت انجام دی لیکن وہ وہ نگاہوں سے بات اجھل ہو رہی ہے علم کے تعلق سے میدان بہت وسیع ہونا چاہیے ذہن بہت کشادہ ہونا چاہیے معلومات بہت امیق ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے جو اکبر علیہ آبادی نے کہا کہ بس ایک سو خن بندے اکبر کے رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو اگر علم کے ساتھ یہ چیز وابستہ نہیں ہے تو جیسے دریا میں بہت سی مچھلیاں تیرتی رہتی ہیں اب بھی تیرتی رہیے اسی مچھلی سمندر میں تیری رہے ہیں اسی انداز سے کوئی حیثیت نہیں ہے دریا میں ہزاروں مچھلیاں تیر رہی ہیں ہم بھی تیر رہے ہیں لیکن چند ایک مچھلیاں اسی ہوتی ہیں جس پر مچھرے کی نگاہ ہوتی ہے یہ ہاتھ آ جائے کسی طرح سے وہ مچھلیاں فطرت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہیں آسانی سے مچھرے کے ہاتھ نہیں آتی ہیں وہ مچھلی بننے کی کوشش کیجئے جو مچھرے کے ہاتھ نہ لگے مچھرے لگے ہوئے ہیں ساری دلیا میں اس مچھلی کو پکڑنے کے لیے اور ہم نے اپنی حیثیت وہی بنا دی ہے لیکن اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آخر میں جو علم کے سلسلے میں تعلیم کے سلسلے میں ایک واقعہ دلچسپ یاد آ گیا مولانا نعم الرحمن کو دیکھ کے مولانا عبد الماجد دریابادی کے نواسے ہیں یہ ان کا تعریف نہیں ہوا ہو جانا چاہیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی کے نواسے ہیں کافی ہے اتنا باقی ان کا علم اسی میں پوشیدہ ہے اسی نسبت میں پوشیدہ ہے اسی تعلق میں پوشیدہ ہے مولانا عبد الماجد صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اور مولانا محمد علی جوہر لکھنو سے کانپور جا رہے تھے ٹرین سے اور ایک فرس کلاس کے ڈبے میں یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے سامنے کی سیٹ پر ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ دیکھا کہ یہ پتہ نہیں دو مولوی جو ہیں وہ بغیر ٹکٹ آگئے ہیں فرس کلاس میں یا انہیں خبر نہیں ہے کچھ بلہ وہ مذاق کے موڈ میں تھا اور چھیڑا اس نے مولانا محمد علی کو بدنصیب تھا وہ انگریز کہ اس نے چھیڑا مولانا محمد علی کو مولانا دلوانجی صاحب کو چھیڑتا تو ممکن ہے کہ اس وقت چھوٹی پا جاتا بعد میں صدق میں وہ سنبھالتے جاتے اس تو ٹائم سائف انڈیا کا شمارہ اس کے ہاتھ میں تھا انگریز کے ہاتھ میں اس نے مولانا محمد علی جوہر کی طرف بڑھایا اور مولانا دلوانجی صاحب پر تاثر یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ کے اس نے بڑھایا تھا کہ بیچارے مولوی لوگ کیا انگریز جانتے ہوں گے تو مولانا نے جملہ کہا اس سے کہ یہ اخبار انگریزوں کا غلام ہے اسی سے کہہ رہے ہیں انگریز سے یہ انگریزوں کا غلام ہے اور میں اسے ہاتھ لگانا ہی نہیں چاہتا جس انداز میں مولانا محمد علی کہ انگریز تو یورپ تک مشہور تھی وہ جانتا نہیں تھا بیچار انہ واقف اس نے کہا you talk like محمد علی تو مولانا نے کہا آئی آئی محمد علی تو مولانا عبد الماجی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ٹرین سے کوت پڑتا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دو شیر کے آگے ایک بکری بندی ہوئی ہے کیسے کیسے اس نے سفر تائی کیا کانپور میں اتر گیا کسی اور ڈبے میں گیا یہ کیا تھا یہ صرف علم کی شان تھی علم کا شکوہ تھا مولانا عبد الماجی دریابادی اور مولانا محمد علی جوہر دونوں کی پیشانی پر چمکتا تھا واقف ہوئی محمد علی محمد علی کے انگریزی ایسی مشہور تھی پہلے دن راول ٹیبول کانفرنس میں مولانا محمد علی بٹھے تقریر کی انہوں نے تو مزاق اڑا ہندوستان سے مولی صاحب آئے ہیں انگریزی میں تقریر کرنے اور دوسرے دن اسی حال میں انگریز ڈکشنری لے کے بٹھے تھے مولانا محمد علی یہ علم کا شکو تھا جسے ہم محروم ہوگئے اپنی وجہ سے محروم ہوگئے کسی کا کوئی قصور نہیں ہم اس قصور کو سمجھ لیں اس کی وجوحات کو سمجھ یہ درمیان میں ایک بات آگئی جیسے معافی چاہتا ہوں اور کہنے کو تو کہ دیا کہ آج کوئی مہمان نہیں ہے لیکن مہمان کے حیثیت سے آج کا دن صرف اور صرف مولانا خالد رشید کا ہے یہ لکھنو سے تشریف لائے ہیں اس تقریب میں شرکت کے لئے نہ مزبان نہ اتفاق سے کافیہ یاد آگیا مجھے کافیہ یاد آگیا کہ میں بڑی نسبتیں وابستہ ہیں اور اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے میں اس نسبتوں کو سمجھا ہے اور ان کی محبتوں نے مجھے اپنے قریب کیا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں حارش سے معافی چاہتے ہوئے کہ انہیں بلانا چاہیے لیکن میں اپنی طرف سے گورک پول میں اپنے گھر کی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے مولانا خالید رشید صاحب سے گزارش کرتا ہوں تو اظہار خیال فرمائیں